ناظرین سیانی کی آنے والی اپلی سوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوگے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوگے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کارن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کارن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے وات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد پائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوگے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کارن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کارن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کارن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کارن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوگے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوگے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف 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 تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد پائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچنگ ویڈیو کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کیرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کیرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کیرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کارن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کیرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانے سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو فائزہ کو سارے گھر میں زلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کارن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کرن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کرن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرایا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کرن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیئے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف تو کرن فائزہ کو سارے گھر میں ظلیل کرے گی اس سے بات بات پر تنز کرے گی اور کہے گی کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یاور فائزہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں لے جائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھے گا جس کے بعد فائزہ یہاں سے جائے گی اور دوسری جانب نوین کاشف سے تو بچ کر گھر آ گئی اب نوین کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کارن کاشف کو فون کرے گی اور پوچھے گی کہ مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی کیوں ہے تو کاشف کارن کو بتائے گا کہ میں نے صرف اسے ڈرائیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس کے بدلے میں وہ مجھے دس لاکھ روپے دے گی تو کارن کہے گی اگر اس نے دس لاکھ نہ دیے تو پھر کیا ہوگا تو کاشف کہے گا اگر وہ دس لاکھ نہیں دے گی تو میں تم سے وصول کروں گا کیونکہ اس کی عزت تمہاری عزت ہے تمہاری عزت اس کی عزت ہے اب اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں دس لاکھ دینے ہی ہوں گے تو ناظرین کرن جیسی لالچی عورت کاشف جیسے شخص کو دس لاکھ روپے دے سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچنگ ویڈیو